سیرہ فاتمہ کا آپ بتاتے ہیں کہ ان کو حق نہیں دیا تو اسے بخاری میں واضح لکھا ہے کہ وہ بکہ سے نراز کی گیا تو اب جو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں مطلب ان سے ان کی محبت کرنے والے ہیں تو کیا وہ ان سے بھی نراز ہوں گی مطلب ان کے ساتھ ان کا وہی معاملہ ہوگا مطلب کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ وہ ان سے نراز کی ان سے مرتے دام تو ان نے سلام نہیں کیا حضرت الصدیقی طعرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ مسلمین عیمی اتھار علیہ وسلم سے آپ نے الرحلز جاتے بتانا ہے سے کتب سے ہوں اس میں جو انہی کتاب میں جو باقی ان کے بارے میں عدیث ہیں مطلب ان کی کچھ ان کی اشان میں ہے اس طرح اس کے بارے میں آپ کیا رہے دیکھو میرے بھائی میرے محترم عزیز اگر دیکھا اگر ان کو حکومت ملیا نا ہر حکومت کے لئے پروپیکنڈا سب سے اہم چیز ہوتی ہے ابھی جو ہے آپ تاریخ میں جتنے حکومتیں گئے ہیں اس طرح نہیں ہے کہ پروپیکنڈا صرف ہمارے اثر میں ہے یہ پبلک اپنین کو کنٹرول کرنا اور پروپیکنڈا کرنا اور انفرومیشن فلو کو کنٹرول کرنا یہ آج کے زمانے بھی ہر حکومت کا ایک بنیادی ضرورت ہے پرانے زمانوں میں بھی یہی تھا اگر آپ مثلا اس پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے آپ کے لئے نہای ضروری ہے جو آپ کی شہری ہیں ان کے سامنے آپ کا جو چہرہ پیش کیا جاتا ہے وہ چہرہ بہت اچھا چہرہ اور ایک بہت ہی آپ کی آپ کے خلاف شہر میں حکومت یا آپ کی جو حکومت ہے حکومت کا جو دائرہ ہے اس میں کوئی آپ کے خلاف آپ کے خلاف متعلق غلط باتیں نہ پیلا ہیں تو اس لئے پرانے زمانوں میں شہرہ ہوتے تھے ہر دربار میں بادشاہ سلامت رکھتے تھے وہ در سو دو سے شاہر کو ان کا کام یہی تھا کہ صبح سے شام تک وہ شہر لکھتے تھے بادشاہ کی مدح میں بادشاہ ہمارا اتنا بہادرہ ہے بادشاہ ہمارا اتنا خوبصورت ہے بادشاہ ہمارا اتنا اس کے فتوحات زیادہ ہیں بادشاہ ہمارا سلامت اتنے فقیروں سے غریبوں سے بہوابوں سے اتنے محبت کرتے ہیں حالانکہ وہ بادشاہ جو ہے وہ سارا دن وہ اپنے عیاشی میں بھی لگا ہوتا تھا نہ تو اس کو لیکن یہ ان لوگوں کا کام یہی تھا یا شہر کے جو ملک کے جو علماء ہوتے تھے مثلا اگر آپ مغل امپائر میں چلے جائیں اس زمانے میں مختلف شہروں میں امام جماعت ہوتے تھے خطبے دیتے تھے نماز جمعہ وغیرہ یا مثلا ہندو پھنڈت ہوتے تو ان کے ذریعے بادشاہ کے لیے لوگوں کے ذہن کو نرم کرنا اور ان میں حمایت پیدا کرنا ان کے ذہن میں بادشاہ کے لیے محبوبیت اور پاپیلیوٹی پیدا کرنا ان کا کام یہی تھا ابوباکر عمر کو اس بات کا بہت خوبی پتا تھا دیکھیں آپ لوگوں کے ہاں ابوباکر عمر کی جو حکومت بنیا ہے اس کے بعد جتنے حکومتیں آئیں ان سب کا جتنے حکومتیں آئیں ان سب کا ان سب کا پالیسی اے رہا ہے کہ ابوباکر اور عمر کی خلافت کی تقویت کیا یہ آجائے تائید کیا جائے تصریف کیا جائے خلافت بنی عمیہ بھی یہی تھا خلافت بنی عباس بھی یہی تھا کیوں کہ ان کو بہت خوبی پتا تھا ابوباکر عمر کو بھی پتا تھا عثمان کو بھی پتا تھا بنی عمیہ کو بھی پتا تھا اور اسی طرح بنی عباس کو بھی پتا تھا کہ یہاں پہ مسلم کمیونٹی میں جو شیع ہیں یہ لوگ اپنے آئمہ کو امامت خلافت کے حق دار سمجھتے ہیں اور ابوباکر اور عمر اور ہماری حکومت کو باطل سمجھتے ہیں تو ان کے لئے نہائیتی ضروری تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو منسوس بالخلافہ نہ کہا جائے کیونکہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام وہ منسوس بالخلافہ ہیں اور ان کے بعد ان کے بعد ثابت ہو جائے گا پھر امام حسن امام حسین علیہ السلام پھر اسی طرح آئمہ علیہ السلام یعنی منصور دوانقی کے زمانے میں امام چاپر صادق علیہ السلام حارون کے زمانے میں امام قاظم علیہ السلام معمون کے زمانے میں امام رضا علیہ السلام یہ لوگ خلافت ان کا حق بنتا ہے آکے لوگوں کو یہ پتا نہ ہو اس انفرومیشن کو کنٹرول کرنا نہائیت اہم تھا اور اس میں سے سب سے اہم جو تھا طریقہ کاری تھا ابوباکر اور عمر کی خلافت کو ہم نے شرعی طریقے سے پیش کیا جائے ان کی خلافت صحیح ہے یہ ان حکومتوں کے جیسے ابھی فرض کریں حکومت ہے رشیہ ہر حکومت کی ایک لیجٹمیسی ہوتی ہے ایک ایسے چیزیں ہیں جو جن کی وجہ سے وہ حکومت لیجٹمیٹ ہے یا حکومت پاکستان ہے لیجٹمیٹ ہے تو وہ لیجٹمیسی انفرومیشن کے بنیاد پہ ہوتی ہے معلومات کی بنیاد پہ ہوتی ہے اگر لوگوں کو اتنے شک ہو جائیں لوگوں کو ایسے معلومات میں نے کہ ہماری حکومت یہ غلط حکومت ہے تو پھر وہ اپنے حکومت کو نہیں ماننے گا حکومت کمزور ہو جائے گا پھر گر جائے گا اسی لیے تاریخ کے طول میں ابو بکر اور عمر کی خلافت کے اس بات کے لیے وہاں پہ حدیث بنانا کونسا مشکل کام ہے حدیث بنانا کونسا مشکل کام ہے اور یہ سب حدیث جتنے بھی روایات ہیں ابو بکر اور عمر کی مدہم ہیں یہ سب قرآن کے مخالف ہیں کیونکہ جب قرآن میں واضح الفاظ میں ابو باکر اور عمر عائشہ ان تینوں کو بار بار قرآن مجید نے میں آپ کو بہت بہت ہی توازوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہوں اور بہت ہی ہے خود انکساری کے ساتھ آپ برا نہ مانیں قرآن مجید نے بار بار ان کی تکفیر کیا ہے میں نے ابھی آپ ملے مناظرات دیکھ لیجئے کہ سورہ تحریم میں عائشہ کے متعلق سورہ تجرات میں سورہ آل عمران میں اور سورہ توبہ میں ان لوگوں کا ایمان بار بار اللہ تعالیٰ نے ماندہ بھی کیا اور ان آیات میں کوئی وہ بھی نہیں ہے اختلاف بھی نہیں ہے کہ یہ آیات کا شانی نوزول ابو باکر عمر اور عائشہ کے لیے ہے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے تو اگر اگر ان لوگوں کی وقت یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہم دیوٹی نہیں دیا کبھی نہیں دیا ہے ابو باکر عمر کو ان کے کبھی کوئی پوزیشن دائی نہیں ہے ان کو فوج کا کمانڈر بنایا ہو ان کو کچھ بھی دیا ہو یا ان لوگوں نے کچھ کارنامے کیا ہو کسی کفار کے زامنے انہوں نے جنگ کیا ہو کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اس کے برعاکس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑا اجازت کیا ہے قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے تو مسلمان کا پھر حق بگ رہ جاتے تھے قرآن کی عظمت کے وجہ سے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت سے اور اس میں جو حکمت ہے اسی لیے کفار کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں یہ ہمیں جادو کرتے ہیں کیونکہ ان کے کلام میں اگر ہم سن لیں تو ایک دفعہ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں پھر ہم کان نہیں ہٹا سکتے ہیں تو یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات انہوں نے تلاوت فرمائی ہے ہم نے نمازوں میں پڑھی ہے لوگوں کو سکھایا اور سب مسلمان جانتے ہیں کہ یہ آیات ابو بکر عمر اور عائشہ کے مذہمت میں اور مذہمت کیسی مذہمت مذہمت کیسی مذہمت مذہمت ایسی مذہمت کہ اس میں ان کا عدم اسلام ہے اور اس لیے اس لیے اگر ان کا یہ پوزیشن ہے تو اس کے بعد جو روایات بنائی گئی ہیں ان روایات کا کہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے وہ روایات باطل ہیں کیونکہ جو لوگ کعبہ جلا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے مروان ابن الحکم آپ لوگوں کا خلیفہ ہے مروان ابن الحکم جو ہے ہاں مروان مروان خلیفہ ہے وہ صحابی بھی ہے وہ بخاری مسلم میں اس کی روایتیں بھی ہیں اس نے کیا کیا اس نے کعبہ کو جلایا سب لوگ جانتے ہیں کہ اس نے کعبہ کم منجنیت سے مارا ہے جلایا بھی ہے مسمار کیا کعبہ کو نظر جلایا مسمار بھی کیا تو یہ اگر ایک صحابی اپنی حکومت کے خاطر اور دنیا کے خاطر اور کس کو وہاں پہ وہاں پہ وہ شیعہ بھی نہیں تھا وہاں پہ کون تھا وہاں پہ عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر کو اس نے قتل کیا عبداللہ ابن زبیر کو اس نے سولی پہ چڑھایا عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر کی ماں جو ہے وہ بھی صحابی آیا ہے عبداللہ ابن زبیر خود بھی صحابی ہے اس کی عمر سو برس تھی اس کے بیٹے کو ان لوگوں نے کعبے کے سامنے سولی پہ چڑھائے اور یہ سو سال اس کی عمر تھی یہ آ کے اپنے بیٹے کی سولی کے سامنے جس کمبے پہ اس کو چڑھائے تھے ان لوگوں نے اس کا لاشہ رکھا تھا وہ آ کے وہاں پہ روتی تھی جو لوگ یہ لوگ کر سکتے ہیں کعبہ شریف کو مصمار کر سکتے ہیں اپنی حکومت کے لئے تو ان کے لئے کون سا مشکل کام ہے کہ وہ کیا کریں وہ کچھ احادیث بنا لیں احادیث بنا لیں اللہ کا بلا کرے تاکہ انس میں سے ابو باکر عمر کی خلافت صحیح ثابت ہو جائے اور وہ سیاسی ایک ضرورت تھی اس زمانے میں اور آج بھی ایک سیاسی ضرورت ہے آج بھی ایک سیاسی ضرورت ہے جماعت عمر یا ابو باکر اور عمر کے فضائل کے شیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے محتاج ہیں ابو باکر اتنے اچھے تھے عمر اتنے اچھے تھے کس لئے تاکہ مقابلہ کیا جائے احل باید علیہ السلام کے لئے مہتدین ہے کہ یہ ان سے بہتر تھے یہ خلافت کے اخدار ہے تو یہ یہ ضرورت آج سے نہیں بنی یہ ضرورت ابو باکر عمر کے اپنے خلافت میں حد اعلا پہ تھی کیونکہ وہ جب علی علیہ السلام موجود ہیں تو یہ کیوں خلیفہ بنے اور پھر ابو باکر عمر کے بعد بنی امیہ کے دور میں بنی عباس کے دور میں یہ ضرورت حد اعلا پہ تھی کیوں کیونکہ کیونکہ احل بیت علیہ السلام خلافت سب جانتے ہیں خلافت کہتے ہیں یہ مدعیت ہے یہ کہتے تھے خلافت ہمارا حق ہے امامت ہمارا حق ہے اور شیعوں کا شروع سے عقیدہ یہی تھا اور یہ ان کا کرد احل بیت علیہ السلام کا کردار ایسا تھا کہ کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ کوئی کہتے ہیں امام جفر صالح علیہ السلام دنیا دار آدمی ہے لالچی آدمی ہے یا گناہکار آدمی یا علم نہیں ہے ان کے پاس یا کسی بھی اچھے صفت میں وہ کسی سے کم ہے یا امام قاظم علیہ السلام یا امام محمد باقر علیہ السلام تو جب اتنے شاندار اور اتنے سب کمالات اور سب خوبیوں کے حامل یہاں پہ ایک اپوزیشن ہے گرچہ وہ جنگ نہیں لڑ رہے لیکن وہ ان کے شیعہ اور بہت سارے مسلمان جانتے ہیں کہ یہی حکومت کے حق دار ہے تو ان کے مقابلے کے لیے لازمی بات ہے ہر حکومت کو ضرورت ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان کے مقابلے کے لیے سب سے اہم یہی ہے کہ ابو باقر اور عمر کی خلافت کی تصریح کیا جائے کیونکہ اگر ابو باقر اور عمر کی خلافت باطل ہے تو پھر بنی اموہیہ کا بھی خلافت باطل ہے بنی عباس کا بھی خلافت باطل ہے پھر امامت اہل بیت علیہ السلام کو ہوگی لذا ہم سب مسلمانوں کو یہ باتیں نہیں پتا چلنی چاہئے لذا وہاں اس زمانے میں ابھی ہمارے زمانے میں انفورمیشن جو ہے پروپیگنڈا کس کے ذریعے کیا جاتا ہے ٹی وی کے ذریعے کیا جاتا ہے اخبارات کے ذریعے کیا جاتا ہے اور ویب سائٹ کے ذریعے چینلز کے ذریعے کیا جاتا ہے ابھی آپ اگر مثلا حکومت پاکستان ہے اس کی مخالفت عمران خان سے ہو رہی ہے پہلے جب عمران خان کے ساتھ یہ حکومت پاکستان ان کے تعلقات اچھے تھے تو عمران خان ایک ہیرو تھا آپ سے پانچ سال پہلے جب اس کو ووٹ دلانے کی ضرورتی تو عمران خان ایک ہیرو تھا عمران خان ایک سیویر تھا پاکستان کو یہ پاکستان کو نجال دینے والا ایک فرشتہ تھا لیکن یہی اب ٹی وی ٹی وی ہیں ان پہ میں نے سنایا کہ اب عمران خان کا نام لینے پہ بھی پابندی لے گیا اب ان ٹی ویز پہ ان کا نام نہیں لے سکتے اور کتنے چینلز یوٹیوب چینلز ہیں جو ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف بات کریں اور اخبارات وغیرہ وغیرہ میں تو یہ کوئی حادثاتی بات نہیں ہے یہ لوگ سب ایک دفعہ جو ہیں وہ عمران خان کے مقابلے میں آگئے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے لیے سب حکومتوں کے لیے انفرومیشن کو کنٹرول کرنا اور پبلک اپنین کو کنٹرول کرنا ان کے لیے نہایت اہم ہے اگر لوگ پاکستان کے لوگ اپنی فوج سے متنفر ہو جائے تو پاکستان کی فوج پاکستان پہ ایک مہینے بھی حکومت نہیں کر سکتی وہ ختم ہو جائے گا اس لیے ان کو اپنی طرف رکھنا چاہے جوڑ کے ذریعے چاہے سچ کے ذریعے اور جو بھی فوج کی مخالفت کرے اس کو آپ جو ہے نا اس کو ایک گوتھ بنا کے ایک برا کردار دیکھ کردار کشی کر کے اس کو پیش کریں یہ آج کے زمانے سے نہیں ہے ہمارے زمانے میں انفرومیشن فلو چینلز کے ذریعے ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے ٹی وی پروگرامز کے ذریعے ہوتا ہے اور اخبارات جرائد کے ذریعے پرانے زمانے میں کس کے ذریعے ہوتا تھا پرانے زمانے میں اس پر نہیں تھا پرانے زمانے میں مساجد کے ذریعے ہوتا تھا خطبات کے ذریعے ہوتا تھا اور نقل احادیث کے ذریعے ہوتا تھا پرانے زمانے یہی چیزیں جو آج کل آپ کی یوٹیوب چینلز کر رہے ہیں نا بنی عمیہ کے دور میں بنی عباس کے دور میں اس زمانے میں لوگوں کو اگر کسی چیز کی ترغیب دنی ہونا احادیث اس پر نقل کرا دوں اس زمانے میں یہی کام جو آج یوٹیوب چینلز کر رہے ہیں اور صحافی کر رہے ہیں اس زمانے میں مسجد کے خطبipperان جان دیتے تھے مسجد میں جو لوگ خطبے دیتے ہیں احادیث سناتے ہیں اور پھر ان کے احادیث کے حدفظہ ہوتے تھے کہ ان کے پاس لوگوں کو احادیث سناؤ تو وہ احادی سناو جس سے حکومت کی مسلحت ہے اگر وہ حاکم وقت بادشاہ وقت وہ بے وقوف نہیں ہے بے وقوف آدمی کبھی حکومت نہیں کر سکتا اگر آدمی بے وقوف ہے سٹوپڈ ہے اس کی حکومت دو دن نہیں چل سکتا تو یہ لوگ حکومت کرتے تھے وہ اچھی طرح سے کھڑی نظر رکھتے تھے کہ کون ہمارے حق میں لوگ ان کو باتیں سنا رہا ہے کون ہماری زد میں باتیں سنا رہا ہے جو ان کی حق میں باتیں سناتا ہے اس کے اعزاز کرو پیسے دے دو ان کو مقام دے دو اور جو ان کے زد میں کوئی ایسی حدیث نقل کرے جو ان کے حکومت کے مخالف ہے تو ان کی تفصیق کرا دو بلکہ ان کو قتل کرا دو ان کی زبان کار دو اسی لیے بنی امیہ کے زمانے میں کتنے بڑے راویاں کہ ان کو لے کے آتے تھے کہ آپ کہتے تھے علی علیہ السلام کو گالی دے دو گالی دے دو اگر گالی دیا تو ٹھیک نہیں دیا تو قتل ہو جائیں گے میں آپ کو اتیہ ای اوفی کا واقعہ میں نے شاید آپ کو سنایا ہے کئی دفعہ اتیہ ای اوفی یہ بہت بڑا محدث ہے اپنے زمانے کا بنی امیہ کے زمانے میں اور اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں آپ لوگوں کے کتب میں سنن نسائی میں ترمزی میں ابو داود وغیرہ میں میں آپ کے خدمت میں دیکھا ہوں کہ یہ شخص یہ کتاب تاریخ تبری جل گنبر نو چاہ مؤسس العالمی للمتبوعات یہاں پر ملعظہ برمئی سبحان نمبر چھے سو تین میں سنہ ایک سو گیارہ کے واقعات میں اتیہ ای اوفی کے متعلق انہوں نے کہا کہ حجاج نے محمد ابن قاسم وی محمد ابن قاسم جو سنر آیتہ لشکر لے کے انعضع عتیہ فان لعن علی ابن ابی طالب بن علیہ السلام ویلہ فضربہ اربع مئہ تسو حجاج ابن یوسف نے اپنے بطیقے کو کہا محمد ابن قاسم کو کہ تُو جو ہے اتیہ اوفی کو بلا دیں اس سے کہتے کہ لانت کر گالی دیں سب لوگوں کے سامنے دربار میں علیہ السلام کو اگر نہیں کیا تو اس کا سر ٹھنڈ کر اس کے سر کو شیف کرو اور اس کو چھار سو کھوڑے لگا دو اور چھار سو کھوڑا کوئی ایک کھوڑا جو ہے نا آپ کی چیخ آسمان کو نکل جاتی ہے دو کھوڑے تین کھوڑے چھوڑا چھار پانچ سو کھوڑے میں آدمی کے مرنے کا احتمال ہوتا ہے دو سو کھوڑے میں تو مر جاتا ہے تین چار سو تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا تو اس کا کیا ہوا اس کی داری بھی ٹھنڈ کرو اس نے اس کو بلایا کہ یہ کام کرو اس نے نہیں کیا تو اس کو یہی کام اس کے ساتھ ہوا اتنا بڑا عالم کہ اس کی روایتیں اس کے سب کتابوں میں موجود ہیں کس لئے اس کے سر بیزتی کرائی گی کہ وہ لعنت نہیں کرتا اب کسی کو اس وقت میں جب ماحول اتنا ایسا ہے کہ آپ نہ کہ نام بھی نہیں لے سکتے اب اگر آپ نورت کوریا میں ہوتا ہے نورت کوریا میں اگر آپ وہاں پہ جو ڈکٹیٹنشپ ہیں وہاں پہ اگر آپ ان کا جو گریٹ لیڈر ہے اس کا آپ تعریف نہ کرے تو آپ کو وہ قتل کر دیتے ہیں مخالفت تو دور کی بات ہے تو اس زمانے میں اس زمانے میں لازمی بات ہے کہ رواد ایسے احادیث نقل کریں گے اپنی جان بچانے کے لیے اور دربار کو خوش کرنے کے لیے اور دربار ان لوگوں کی لفظائی کرائے گا کہ آپ وہ احادیث نقل کرو جن سے ہماری سیاسی مخالفین جو ہیں ان کی ان کی جو ہے اوقات نہ رہے لوگوں میں ان کی بیزتی ہو تو اسی لیے ایسا روایت بنائی گئی تو اب ملاحظہ فرمائیے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں یہ کتاب ہے کتاب الموضوعات جز نمبر ایک ابن جوزی صاحب کے لئے پر بس میں دو جملے صفحہ نمبر تین سو تین میں بابن فی فضل عبی بکر ابو بکر کے فضائل میں موضوعات خلق احادیث فَقَدْ تَعَصَّبَ قَوْمٌ لَا خَلَاقَ لَهُمْ يَدْدَعُونَ تَمَسُكَ بِالسُنَّةِ فَوَضْعُوا لِي عَبِي بَكَرٍ فَضَائِلًا ہمارے محدثین نے جن کا ایمان نہیں ہے انہوں نے ابو بکر کے لیے کیا احادیث احادیث وضعت کی ہیں اور کس کے لیے شیعوں کا مقابلہ کیا جائے یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ شیعوں کا مقابلہ کیا جائے تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ صرف شیعوں کے مقابلے کے لیے محدثین نے نہیں کیا ہے بلکہ حکومت وقت وقت کے حکومتوں نے اپنی سیاسی مفادات کے لیے انہوں نے ابو بکر عمر کی فضائل بڑھانے چڑھانے میں انہوں نے بہت بڑا اقرار اضا کیا اور یہ احادیث سب باطل ہیں کیونکہ قرآن کے مخالف ہیں جی سارا بول مجھے آپ کو یہ سارا سمجھ آگیا ہے مطلب ان کا جو فراؤڈ اور پروپوگینڈا جو بھی ہے تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اب جس طرح صحیح فاطمہ کا آپ بتاتے ہیں کہ ان کو حق نہیں دیا تو اسے گخاری میں واضح لکھا ہے کہ وہ کیسے نراز تھی جی جی تو اب جو دنیا میں جتے ہیں بھی لوگ ہیں مطلب ان کی محبت کرنے والے ہیں تو کیا وہ ان سے بھی نراز ہوں گی مطلب ان کے ساتھ بھی ان کا وہی معاملہ ہوگا مطلب کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ وہ ان سے نراز تھی ان سے مرتے دام تب انہوں نے کلام نہیں کیا حضرت صدیقی طائرہ صلی اللہ علیہ وسلم زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد معصومین عمی اتحار علیہ وسلم سے یہ روایت ہمارے پاس بہت ہے کہ یہ شخص کی دل میں یہ شخص کی دل میں شیخین کے لئے محبت ہے فاہل بیت علیہ وسلم اس سے ناراز ہو اور محبت نہیں کرتے وہ کبھی جنت جا بھی نہیں سکتا یہ ہمارے احادیث میں اس کی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اہل بیت علیہ وسلم مام جعفر صادق علیہ وسلم سے امام محمد باقر علیہ السلام سے امام موسائق تازم علیہ السلام سے امام علی بن مسردہ علیہ السلام سے یہ روایات بہت زیادہ ہے جس شخص کی دل میں ذرہ برابر بھی نرمی ہے محبت ہے غاسبین فدق کے لیے تو وہ اہل بیت علیہ السلام ان سے بزار ہیں اور وہ کبھی جنت جانے کا نام نہیں لے سکتے اوکے جی اوکے میرا ایک سو ایک سوال لہسن بھئی یہ آپ نے مجھے جاتے جاتے اہل بیت کا مطلب دین اور کلمہ میں بتانا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ خليفة الله و خليفة الرسول و وسیعه بلا فسر و اشهد ان فاتمة الزهراء سیدت نساء العالمین و اشهد ان الحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحسن ابن علی و الإمام المهدی و الإمام المهدی ابن الحسن ابن الحسن حجج اللہ حجت اللہ و خلفاء اللہ و خلفاء اللہ و اوسیاء رسول اللہ و اعمة الهدى و اعمة الخضاء بهم اتولا بهم اتولا بهم اتولا و من اعدائهم و من اعدائهم و من اعدائهم اتبرعو اتبرعو الاللہ اللہ آج سے میں جودہ معصومین اور بارہ اماموں کا غلام اتنے غلام آج سے میں جودہ معصومین کا غلام اور اہل بیت تحرین علیہ السلام کا نصرت اور ان کی اطاعت میرا دین ہے اور ان کی اطاعت میری دین ہے ان کے دشمنوں پہ لانت بیجتا ہوں مرجعیت بلا اتفقی پہ لانت بیجتا ہوں مرجعیت بلا اتفقی پہ لانت بیجتا ہوں زندہ رہا و سلامت رہا مجھے مزید کال لینے دو اللہ کو عزت دے خدا بھائی ابھی میں نے اس طرح جب آپ کو کیا تو اصل میں اگر ہمارے گھر والے ہیں تو ساتھ جو مذہبو دن کی گزار چکے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں میرے آسی صاحب ہیں وہ توجہ پڑھتے ہیں اس طرح ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اگر کوئی شخص دیکھ اگر اس کو پتہ نہیں یہ حق کیا ہے حق کیا ہے اس پہ حجت تمام نہیں ہوا ہے اور وہ اہل بیت علیہ السلام سے بوز نہیں رکھتا شرط یہ ہے کہ بوز نہ ہو اس کے دل میں ٹھیک ہے نا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کرتے ہیں محبت رکھتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے بوز نہیں رکھتا اگر اس کو پتہ نہیں ہے اگر پتہ ہے پھر انکار کرتا ہے تو پھر اس کی نجات نہیں ہے اگر پتہ نہیں چلا ایسے مثلا گاؤں میں رکھتا ہے اس پہ حجت اس کے لئے کسی نے ایکسپلین نہیں کیا موقع نہیں ملا تو اس کی نجات کی امید ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی لے جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی لے جا سکتا ہے خدا حافظ